بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وادہو لا شریق اللہ لہو الملک ولہ الحمد یحیو امیتو وعلا كل شئی قدیر اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم صلی علی محمد النبی للمی وعلا آلہی واصحابہی وازواجہی و اہل بیتہی و بارک وسلم تسلیما کثيرا کثيرا ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا انفسنا وئن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونا من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقینا عذاب النار ربنا لا تزق قلوبنا بعد اذا ہديتنا وحب لنا من لدنک رحمہ انکا انتا الوحاب اے ہمارے پر وردگار ہمارے گناہو کو معاف فرما دے اے ہمارے پر وردگار ہمارے خطاؤں سے درودہ فرما دے اے ہمارے پر وردگار ہم لوگ پورے سر تاپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اے پر وردگار ہمارے ان تمام گناہوں کو دھو دے اے ہمارے پر وردگار اپنے نبی کی تعلیمات کے ذریعے ہمیں اس بات کی توفیق اطاف فرما کہ ہم اپنے گناہوں کو دھو سکیں ہم تیرے بارگاہ میں حاضر ہو سکیں اے ہمارے پروردگار ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے رسول کی سنت پر چلیں تیرے رسول کے راستے پر چلیں اور قیامت کے دن ان کے ہاتھ سے ان کے دستے مبارک سے حوضہ کوسر پر ان کا جام پیئیں اے ہمارے پروردگار جو کچھ ہم نے اس ربیل اول مبارک مہینہ جو تیرے رسول کی آمد کا تیرے رسول کی رہلت کا مہینہ اے پروردگار اس مہینے میں ہم نے اپنے طور پر جو کوشش کی ہے اس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمالے مولا کریم اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمالے یار ہمارے رامین اس سلسلے میں جس نے بھی جو بھی تعاون کیا ہے پروردگار اس کو اپنے خزانہ عامرہ سے بے پناہ نواز دے اے ہمارے پروردگار ہمارے پڑھنے کو قبول فرمالے ہمارے پروردگار ہمارے سننے کو قبول فرمالے ہمارے پروردگار ہمارے غور کرنے کا قبول فرمالے اے ہمارے پروردگار ہمارے سننے سنانے پڑھنے پہانے سب کا قبول فرمالے اے ہمارے پروردگار جو لوگ درمیان آتے رہے ایک ہی دن منٹ کے لیے چاہے آئے ہوں کسی بھی دن آئے ہوں یا آنے کی خواہش رکھتے ہیں پروردگار ان سب کی جائز تمناوں کو پورا فرمالے اے ہمارے پروردگار جو طلبہ بالخصوص یہاں پر حدیث کے سلسلے میں اپنی سرگرمی دکھاتے رہے اے پروردگار ان کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمالے اے پروردگار ان کو اپنے رسول کی حدیث کی خدمت کے لیے قبول فرمالے اے ہمارے پروردگار ہم ہندوستان میں اور پوری دنیا میں مسلمانوں کے حالات کو بہتر فرمالے اے ہمارے پروردگار ہم سب کو اپنے رسول کے تاریخے پر چلنے کی توفیق دا فرمالے اے ہمارے پروردگار مسلمانوں کا اپنے رسول کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرماؤں اہم پردگار ہمارے علاقے سے لے کر پورے عالم اسلام تک جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہوں جہاں کہیں بھی اندیشوں میں اور مختلف خدشات میں گرفتار ہیں پردگار ان سب کو نجاز عطا فرماؤں اہمار پردگار ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرماؤں کہ ہم تیرے رسول کے راستے پر چلیں اہمار پردگار ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے بار 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 تیرے رسول کے شمائل تیرے رسول کے دلائل تیرے رسول کے خصائل